4-0-4-0-0 پاکستان نیوزی لینڈ سے چوتھا ڈی ٹونٹی میچ بھی آر گیا کیا بات ہے چار زیرو سے ہم سیریز میں لیٹے پڑے ہوئے ہیں کمبل اوڑ کر کٹھنڈ بہت ہے گرمی آئیں گی نا تو جیتنا شروع کریں گے بھائی میچ ریپورٹ کی اوپر بعد میں آتی ہیں سب سے پہلے تو میں ڈیریکٹ ہوتا ہوں نا محمد عفیز بھائی سے حفیظ بھائی کیا سین ہے یہ پی ٹی بی کی کرسی نہیں ہے سر جس کی اوپر آپ بیٹھ گئی ہیں اس پٹیکلر ٹائم میں تو آپ نے ہمیں جو بول بچن مارے تھے کہ ایسے کر لو تو ویسے کر لو اس کو ٹیم میں ڈال دو اس کو نکال دو ارے حفیظ بھائی اب کیا ہو رہا ہے اب تو آپ نے ایک نہیں دو دو کرسیاں سمبالی ہوئی ہیں دو دو تو آپ پی سی بی سے سیلرییں اٹھ رہے ہیں کام یقین کریں حفیظ بھائی آپ ایک والا بھی نہیں کر رہے ہیں بندے کو خود دید لیاز ہوتا ہے چلو ایک سیلری لے لیتا ہوں دیریکٹر کرکٹ کی سیلری آپ لے رہے ہیں انٹرم ہیڈ کوچ کی سیلری آپ لے رہے ہیں انٹرم ہیڈ کوچ کی سیلری آپ کسی خوشی میں لے رہے ہیں ایک پکی ٹھکی نوکری ہے نا بس اسی کی سیلری پر رکھو نا چلو اب دو سیلریوں لے بھی لو ارے کام تو کچھ کرو آپ کا تو کام ہی کچھ نہیں نظر آ رہا یہ مجھے بتاؤ آزم خان کو کس چیکر میں ڈراؤپ کی ہے نہیں چل رہا نا وہ تو ہمیں بھی پتا تھا نہیں چل رہا بھائی تو اس کو دو میچز اور کھلا لیتے پوری سیریز کھلا لیتے اس کو ڈراؤپ کر دیا اچھا صاحب زیادہ فران کو لے کر آئے آپ کو شاید پتے نہیں ہے وہ تو اپنر کھیلتا ہے بھائی وہ تو اوپر کھیلتا ہے اس کو میڈل آرڈر میں ٹھونس دیا اس نے کیا پرفارم کرنا تھا وہ تو نئے بال سے کھیلنے کا دی ہے پرانے بال سے اس نے گھنٹا کھیلنا تھا وہی ہوا ایک رن بنا کے نکل لیا وہ یہ اچھا افتخار کو آپ کھلائے چلے جا رہے ہیں وہ راکٹ سائنس پھر مجھے سمجھائیں ذرا کیوں اچھا اس کے علاوہ پھر آپ کو میں یہ بتا دوں کہ جو آپ کا ورلڈ کپ ہونا ہے ورلڈ ٹونٹی نیکسٹ وہ نا ٹیکنکلی دیکھا جائے تو سلگش سلو اور شاید فلیٹ بیٹنگ ڈیکس کے اوپر ہے جہاں پہ سپنرز جو ہیں وہ اپنا رول پلے کریں گے تو آزم خان وہاں پر چل سکتا تھا آزم سپنرز کو اچھا کھیلتا ہے یہ سیریز اسے کھلاتے ہیں آگے میچز کھلاتے ہیں اس کا کوئی تھوڑا کانفیڈنس اس کو گین کرواتے وہ کوئی مڑا پلیئر تو ہے کوئی نہیں تین میچز کھلا کر آپ نے اسے ڈراب کر گیا تو فرس ٹائم نیوزی لینڈ گیا ہے فرس ٹائم فرس ٹائم تو دماد بھی سسرال جا کر تھوڑا سا نرویس ہوا ہوتا ہے حالانکہ اس کے پاس تو ان کی بیٹی ہوتی ہے آپ عجیب عرکتے کرتے پھر رہے ہیں قسم خدا کی ڈریکٹر کرکٹ بھی بنے بیٹھے ہیں انٹیرم ہیڈ کوچ بھی اب سکا لگ رہے ہیں نا مزہ آ رہے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے بول بچن دینا بڑا سان ہوتا ہے اسی لیے نا میں ہمیشہ کہتا ہوں قرصی ایکسپٹ کرنے سے پہلے نا کوئی بھی بندے کو نا ایک انر جیسے کہتے ہیں نا انسپیکشن وہ کر لینی چاہیے کہ بھائی میرے تلوں میں اتنا تیل ہے میں یہ کام کرنوں گا دو دو قرصیاں لے کے بیٹھے میں اور ٹکے کی پرفارمنس نہیں ہے چار زیروں سے آ رہے ہیں اب پانچ ماں بھی آ جائیں گے زہری سی بات ہے چار زیروں سے آ رہے ہیں تو پانچ ماں کیوں نہیں ہم کیسے جیت جائیں گے میچ میں یہ ہوا آج نیوزیلانڈ والوں نے ٹاوس جیتا انہوں نے کہا یار تم پہلے بیٹھنگ کرنے کے شوقین ہو ٹھیک ہے چلو آج ہم ٹاوس جیت کر بھی تمہیں پہلے بیٹھنگ کراتے ہیں پاکستان نے ٹوٹل کیے بیس اوورز میں ون ففٹی ایٹھ فر فائیو ٹیم میں دو سو بیس ٹارگٹ کرتی ہیں ہم ابھی تک اسی کرکٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک سو ساٹھ ستر کر لو تو کسی نہ کسی طریقے سے بچا جائیں گے وہ جب آپ ایک سو ساٹھ ستر کر کے میچ جیتتے تھے نا آپ کی بولنگ بہت تگڑی ہوتی تھی اس پٹیکولر ٹائم میں آپ کی بولنگ کی جو حالت ہے نا وہ یقین کریں ریلوے کے انجن والی ہے کہ پتہ نہیں منظر تک پہنچا بھی پائے گا کہ نہیں آدھے رستے میں چھوڑ کے نا بیٹھ جائے یہ ہوا ہے آپ کے ساتھ 158 for 5 اس میں بھی 90 رن رزوان کر گیا چلو وہ آج چل گیا اس کو پیچھلے پہلے بھی وہ سٹارٹس لے رہا تھا چل نہیں پا رہا تھا 20 کر رہا تھا 24 کر رہا تھا لیکن وہ سٹارٹ اس کو کیپٹیلائز نہیں کر پا رہا تھا آج وہ کر گیا سائم ایوب اس کے بعد نہیں سمجھ میں آرہا بھائی وہ پہلے میچ میں اس نے ٹھیک اس نے سٹارٹ دیا تھا اچھی خاصی ہٹنگ کی تھی لگ رہا تھا کہ یار اس سیریز میں کچھ تھوڑا بوتا کر جائے گا پہلے میچ کے بعد وہ ایسا ٹھوس ہویا وہ ڈبل فگر میں ہی نہیں جا پا رہا سائم ایوب ایک رن کیا چھے گندے کھیلی فارق ٹھیک ہے اس کے بعد رزوان اس نے ڈبوے کیے 63 بالز کی اوپر چھے چوک کے مارے دو چھک کے مارے 142 اس کا سٹرائک ریٹ تھا 143 کر لو 142.8 وہ ٹھیک کھیل ہے وہ سمجھ آتی ہے اس این اوپنر اب اسی کے ساتھ بابر ہوتا نا تو چیزیں بورٹ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں اس این اوپنر لیکن نہیں نا آپ کو تو بابر کے ساتھ جسے کہتے ہیں نا یہ ہے یہ کہ کسی طریقے سے بابر کو سائیڈ پہ کر دو اوپننگ آپ نے پارٹنرشپ توڑی ہے بابر رزوان کی جو اچھی خاصی چلتی بھی آ رہی تھی کئی سالوں سے میچز جتواری تھی سارا کچھ کر رہی تھی لیکن نہیں نا آپ کو تو گیس ہے سب کو آپ کو گیس ہے بابر رزوان بابر رزوان بابر رزوان یہ جو باقی آپ نے نو رکھے ہوئے ہیں یہ نو رتن ان کا کیا کرنا ہے ان کے اوپر بھی کبھی آ جاؤ بابر رزوان خیر رزوان نے نبے کیا اس کے بعد بابر وہ آج نہیں چل سکا صرف گیارہ کی ساری انیس کی ہیں گیارہ گیدوں کی اوپر دو چوکے مارے ایک چھکا مارا 172 کا سٹرائک ریڈ انیس رن میں بھی وہ کر کے چلا گیا وہ 172 کا سٹرائک ریڈ نہیں ہے یہ بابر آزم کی طرف سے آپ لوگ کے موہ پہ تھپڑ ہے سب کے موہ پہ تھپڑ جو اس کو کہتے تھے اس کا سٹرائک ریڈ نہیں مینٹین ہوتا یہ بابر نے یقین کرو بابر نے تو تھپڑ مارا رہا میں بابر کی جگہ ہوتا تھکھ سڑتا تم لوگوں کے موہ کے اوپر اچھا اس کے بعد جناب انہوں نے فخر اس کا تو میں نے آپ کو بتایا وہ تلہ رہا پائی چل گیا نا میک سنگل ہنڈلی جتوا دے گا نہیں چلا تو بس ٹھیک ہے پھر نو رن کی ہیں آج جس طریقے سے اور گیندے اس نے پندرہ کھیلنی ہیں ساٹھ کا اس کا سٹرائک ریٹ ہے فخر زمان کا اچھا صاحب زیادہ فران جس کا میں رونا رو رہا ہوں کہ اس کو میڈل آرڈر میں کدھر ٹھونس دی ہے وہ میڈل آرڈر کا ہے ہی نہیں وہ اس نے میڈل آرڈر میں کیا کرنا تھا دو گیندے کھیلی ہیں ایک رن بنایا یہ جا بوجا اس کے بعد افتخار دس رن کی ہیں وہ بھائی تو نیوزی لینڈ میں جا کرنا فین سے لڑ لے بس اور کچھ مت کریں تو فین سے لڑ مجھے چاچا نہ کہو افتخار احمد صاحب نواز اس کا میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا اس کو تھوڑی بوتی سمجھ آگئی ہے کہ بھائی کس طرح نیچے سے نیچے کس طرح کھیلتے ہیں تو لے چلے وہ بھی ٹھیک لگا لیتا ہے ٹھیک ہے وہ ٹی ٹونٹی میں جس نمبر پر ہے اس نمبر پر یہی چاہیے ہوتا ہے کہ بھائی جاؤ مار دھاڑ کرو کیونکہ آخری اوبر چل رہے ہوتی ہیں وہاں جا کر آپ کے پاس سیٹنگ کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا اس نے 21 کیا ہے تین چھکے ہمارے 233 کا سٹرائک ریٹ نو گینے کھیلی ہیں زبردست بہترین سمجھ میں آتا ہے 158 پاکستان نے کیے جناب 158 آپ نیوزیلینڈ کے گینسٹ کیسے ہیار آپ کریں گے ڈیفینڈ سیریسلی اوپر وکٹس لینے کے باوجود بھی 158 ڈیفینڈ ہوتا ہے ڈیگولر وکٹس لو پارٹنرشیم نہیں پھر لگنے دو اور وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سٹیٹس میں پارٹنرشپ کی کیا صورتیال تھی آچھا باولنگ میں جناب سعودی وہ 4 آور 36 کوئی وکٹ نہیں لی ہینری 4 آور 22 رنز دو وکٹس وہ لے گیا مل 4449 ایک وکٹ اس نے لی فرگوزن 4 آور 27 دو وکٹس وہ بھی لے گیا سینٹنر 4 آوروں میں 23 رن سینٹنر نہیں ہم سے پیلا جا رہا اندازہ کرو ٹی ٹونٹی میں ہمیں ایک سپنر نے پھنسایا ہویا اچھا سپنر ایرہ ٹھیک ہے تو یہ کونسے نوری ہیں ان کو کہ کرکٹ نہیں کھیل نہیں آتی اچھا جب ہماری بالنگ آئی ہم نے 158 دیفینڈ کرنا تھا آج وہ ہمارا کپتان جو ہے وہ چل پڑا وہ اوپر 3 وکٹے لے گیا اس نے بالنگ اچھی کی پہلے دو ورز میں زبردست اور وہ 3 وکٹس لے گیا ایلن اس نے آتے ساتھ اوٹ کر دیا دو چوکے مارے اس کے بعد شاہین شاہ فریدی اسے اوٹ کر دیا سائفرڈ کو بھی شاہین جلدی لے گیا زیرو کی اوپر ٹھیک ہے ایون ان فیکٹ پہلے بال پر ہی لے گیا تھا اسے ینگ اسے بھی جلدی لے گیا چار رنس کی اوپر 3 وکٹے پاکستان نے جلدی لے لی تھی انسائیڈ پاور پلے لے لی تھی اب یہاں پہ کیپٹلائز کرنا تھا یہاں پر نہیں ہو سکا بالنگ اس کے بعد شاہین کے بعد بھی بالنگ ٹھیک گئی ہے بالنگ ہم مسئلہ نہیں ہم وکٹس لینی تھی کیونکہ کوئی ایک بھی پارٹنرشپ چل جاتی تو میچ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا وہ نیوزی لینڈ والے اتنے کلارڈے ہیں اور اگزیکٹلی وہی ہوا ہے اگزیکٹلی اس پڑکلو ٹائم میں آ گیا جی مچل اور یہ دوسرا فیلپس اچھا یہ دون سنگل ڈبل انہوں نے جناب کہے سیٹل ہو ٹھیک ہے سکور کو اتنا بڑا نہیں ہے چیز کر لیں گے پہلے تھوڑا سن ذرا سیٹل ہو جاؤ انہوں نے وہی کام کی ہے وہ سیٹل ہوئے ہیں اس کے بعد انہوں نے جناب بیچ بیچ میں چوکے شوکے بانڈری ایک آدھی لگا لگو کہ وہ سیٹل کر کے انڈ پر لے جا کر انہوں نے مار دھڑ کر دی سول میں ستر میں ستر میں اٹھار میں عمر میں انہوں نے سول میں ستر میں اٹھار میں عمر انہوں نے گیم ہی پیک کر دی یہ انہوں نے کی ہے اور یہ ہی ہر کوئی ٹیم کر دی ہے مچل اس نے سیونٹی ٹو کی ہیں فارٹی فور بالز کی اوپر اس نے سات چوکے مارے دو چھکے مارے ون سکسٹی تھری کا سٹرائک ریٹ ہے اس کا فلپس ستر کی ہیں ففٹی ٹو بالز کی اوپر پانچ چوکے تین چھکے ون تھرٹی فور کا سٹرائک ریٹ اس کے یہ دونوں جناب پاکستان کی آج سے میچ لے گئے اچھا بالنگ میں پاکستان کی سنیں شاہین فور اوورز تھرٹی فور رنز تین وکٹس پہلے دو اوور اچھے کیا تھے آخری دو اوور میں اس کو تھوڑی پھینٹی پڑی ہے اچھا زمان چار اوورز تھرٹی رنز زمان نے بڑی زبردست بالنگ کیا اس کو ایک اوور میں مار پڑ گئی ورنہ اس نے زبردست قسم کی بالنگ کیا وکٹس کوئی نہیں لے سکا وہ اپیر اب ایک مسئلہ ہے آریس روز تھری پانڈ ون اوورز ٹونٹی نائن رنز اس کو آریس روز کو ایک اوور میں پڑی ہیں اس سے اندازہ لگا لے ٹوٹل اس کو ٹونٹی نائن رنز پڑے ہیں پڑی نائن یہ اوور میں کھا گیا اس کا یہ پرابلم ہے ایک اوور میں ایسے رنز کھا جاتا ہے کہ سارے باقی تین اوورز کا بیڑا کر کے رکھ دیتا ہے وسیم تین اوورز چوبیس رن نواز فور اوورز فورٹی وارنز نواز بیٹنگ اوپر ٹھیک کر رہے ہیں نواز کو اپنی بولنگ بہتر کرنی پڑے گی اس کی بولنگ کا مسئلہ بھی ہے یہ رنز تھوڑے زیادہ کھا رہے ہیں یہ اگر کھائے نہ کوئی کم از کم تھرٹی آرڈ کی رینج میں پھر اس کی سمجھ میں آتی ہے لٹرلی پھر یہ اس کی گیم ٹھیک ہے یہ اپنی بولنگ اس کو اپنی بولنگ کے اوپر تھوڑی سی کنسٹریٹ کرنی پڑے گی باقی اس کی گیم ٹھیک ہے ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں بڑی میجر وہ ہے پارٹنرشپ اچھا پاکستان کی اننگز میں رزوان کی اور بابر کی پارٹنرشپ لگی ہے ففٹی ون رنز کی تھرٹی ون بولز کے اوپر ٹھیک ہے یہ پچاس کی پارٹنرشپ ایک پاکستان کی لگی ہے اور یہ میرا خیال ہے چوتھا میچ ہے تو یہ پاکستان کی نا ففٹی رنز کی کوئی دوسری تیسری پارٹنرشپ ہے زیادہ ففٹی پلس رنز کی پاکستان کی پارٹنرشپ سی کوئی نہیں چار میچز ہو چکے ہیں اچھا رزوان اور افتخار کی فورٹی رنز کی لگی ہے ٹھیک ہے ایک یہ ایک ففٹی پلس رنز کی صرف ایک پارٹنرشپ ہے ہماری اننگز میں ان کی اننگز میں ایک ہی پارٹنرشپ ہے ایک ہی پارٹنرشپ ہے 139 رنز کی 93 بالز کے اوپر پارٹنرشپ کتنی زیادہ میٹر کرتی ہیں یہ بتانے کے لیے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بھائی سمجھیں پارٹنرشپ میٹر کرتی ہیں کیا ٹی ٹوانٹی کیا ٹیسٹ کرکٹ کیا اوڈی آئی کرکٹ ہماری پارٹنرشپ نہیں لگ رہی ہماری میں آپ کو بتا رہا ہوں پچاس پلس رنز کی پانچ پارٹنرشپ نہیں ہیں بھائی چار میچز کھیل چکے ہیں پانچ میں آپ کو بہت زیادہ بتا رہا ہوں یہ ٹوٹل میرا خیال ہے تین ہے یا چار ہوں گی میکسیمم یہ دوسری پارٹنرشپ ہے نیوزی لینڈ کی طرف سے ہنڈر پلس رنز کی دوسری پارٹنرشپ وہ بھی تو ہمارے ساتھ ہی کھیل رہے ہیں چلو اب تو پتہ نہیں اب اگلے میچ میں کیا کرتے ہیں اگلے میچ میں کیا پتہ ہے پوری ٹیم کو بٹھا کر تو بینچ سرنگ کو اکھلا دیں ہفیز بھائی کا پتہ تھوڑی میں لگتا ہے وہ اپنی مرضی کر رہے ہیں ڈیریکٹر کرگٹ بنے ہوئے ہیں وہ نیکس لیول کے ہلاکو خان چل رہے ہیں وہ پلیئرز کو این او سیز کے اوپر وہ کر رہے ہیں پلیئرز کو فائن کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اور پلیئرز کی پرفرمنس آپ کے سامنے ہیں تو بھائی پھر بات وہی ہے نا کہ باہر بیٹھ کے اتنی باتیں نہ کیا کرو کہ جب آپ کو کوئی کام کرنا پڑ جائے تو پھر آپ جو ہے بلکل ہی بٹھا بٹھا دیں ہر چیز کا تو انفرچنیٹلی 4-0 ہو گیا ہے شاہینہ افریدی نے نیا ریکارڈ بنا لیا میرا خلاف ہے نیوزی لینڈ کے اگینسٹ ہم چار میچز ایک ساتھ ایک سٹریک میں ایک لائن میں نہیں آ رہے ہیں یہ پہلا کپتان بنے جو چار میچز آر گیا ہے لیٹس سی چار میچز میں بات نہیں ہم کسی اور ٹیم سے بھی کٹھے اس طرح ہارے ہیں کہ نہیں ہارے ہو یا تو یار نیچے کومنٹ سیکشن میں بتانا مجھے تو نہیں آ دارا آپ لوگ ہی تھوڑی رہنمائی کر دو آپ لوگ تو کرکٹ کی مجھ سے زیادہ سمجھ بوجھ رکھتے ہو تو نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا اس ویڈیو میں اتنی دوستو اپنا بہت خیال رکھنا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی پیس آف